ان کے کارکنان کی انتھک محنت کی وجہ سے یہ بنا ہے اور اس ملک کو اس وقت یہ نیوکلر پاور ہے اور بہت مضبوط دفعہ ہے اور اس ملک کو مضبوط رکھنے کے لیے اور دونوں اطراف ایسٹرن بورڈر یا بیسٹرن بورڈر ہو وہاں کافی ٹینشن رہتی ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک ہماری جو فوج ہے وہ اپنی ذمہ واری کو سمجھتی ہے اور بہت مضبوط ہیں اور ہمارے جو ہمساہیں ہیں ان کو بھی معلوم ہے پاکستان ایک مضبوط ملک ہے اس وقت جو مورون ٹیررزم یا ایکسٹریمزم ہوا تھا اس وقت میں مزیر آدم تھا اور اس وقت بہت سے جوانوں نے اور دفاعی داروں نے اس میں خواہ فوج ہے ایف سی ہے اور پولیس ہیں ان کی بے تہاشا قربانیاں ہیں انہوں نے اپنی جانے قربان کر دیں مگر اس ملک کے لیے آپ کے آپ کے انہوں نے آج کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی قربانیاں آپ کے ایندہ آنے والے نسلوں کے لیے انہوں نے اپنی جانے قربان کر دیں آج کچھ ایسے مضموم ارادے ہیں ہمارے دشمنوں کے ہاں وہ ملک کے اندر ہو یا ملک کے باہر ہو وہ ان پہ حملہ کر رہے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پاکستان کی دفاعی انسٹالیشن یا جی ایچ کیو یا جنہ ہاؤس یا فوج کی اور تمام امارتوں پر جو حملہ ہوگا وہ تصور ہوگا پاکستان پر حملہ یہ پاکستان پر حملہ ہم ہرگز قبول نہیں کریں گے اور انشاءاللہ تعالی جو مضموم ارادے تھے ان کے جو لوگوں نے اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی تو آج آپ نے دیکھا کہ ان کے کوئی فاؤنڈیشن نہیں تھا وہ جس فاؤنڈیشن پر بنا گیا تھا وہ کمزور فاؤنڈیشن تھا اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جو انہوں نے حرکت کی اس کے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد وہ پارٹی کا جو حشر ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں ہمارے میں آج اوورسیز پاکستانیز کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں یہ پاکستان آپ کا پاکستان ہے اور جتنا آپ کا دل دھرکتا ہے پاکستان کے لیے جتنی آپ کی ہمدردی ہے اتنی ہر جگہ نہیں ہے ہمارے میں بہت خلوص اور محبت ہے پاکستان کی مگر آپ ہمیشہ پاکستان کے لیے فکر مند رہتے ہیں تو آپ کو گراؤنڈ ریالیٹیز کا پتہ نہیں ہے اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گراؤنڈ ریالیٹیز اور یہاں کے جو یہاں آپ کے طرف ایمیج جو پرسیپشن ہے وہ وہ نہیں ہے اس لیے آپ کو بہت غور کے ساتھ دیکھنا پڑے گا دنیا میں کہیں بھی کوئی اجازت نہیں دیتا کہ ان کے دفاعی معاملات کے اندر کوئی دخل دے ہاں وہ امریکہ ہو برطانیہ ہو ہاں کوئی دنیا کا کوئی علاقہ ہو اگر اس قسم کی کہیں بھی کوئی حرکت ہوتی یہ اس سے بہت زیادہ ردعمل آتا مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری فوج نے تحمل کا مدارہ کیا اور آج جو بھی ہوگا اس کے لیے قانون اور آئین کے مطابق جو ریاکشن ہے وہ آ رہا ہے اور اس کے بعد میں صرف آپ سے یہ کہوں گا یہ جو شہدہ کی قربانیوں کا دین ہے اس کے لیے پوری قوم کو متفق ہونا چاہیے متحد ہونا چاہیے اور ہم تمام پاکستان کے 22 تیس کروڑ عوام اکٹھے ہیں اور ان کی شہدہ کی قربانیوں کا ہمیں احساس ہے اور انشاءاللہ ہم ان کے لیے ان کی عبرو کے لیے ان کی عزت کے لیے ہم سیسا پلائی ہوئی دیبار کی طرح ہم کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے اس کے علاوہ کوئی سوال پریکٹ صاحب کے پنچی اڑنا شروع ہو گئے ہیں مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں عبران خان کا اور ان کی پارٹی کا پابندی کی حالی چاہتے ہیں پابندی کی لگانے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ضروری ہے یا نہیں ہے اثر آپ بھی کہہ رہے ہیں دیکھیں پہلا سوال جو انہوں نے کیا ہے کہ پنچی اڑنا شروع ہو گئے ہیں ان کو لائے گیا تھا اب وہ ساری زندگی تو نہ بیٹھتے ہیں ایڈیولوجی تھی نہیں ایڈیولوجیکل کمیٹپنٹ ان کی تھی نہیں ہم بھی دستہ سال جیل میں بیٹھے رہے اور کسی قسم کا ہم نے کمپرومائز نہیں کیا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نظریات جو ہیں وہ مضبوط نہیں ہوں گے تو وہ پارٹی مضبوط نہیں ہوں گے ہمارے دور میں یاد ہے مجھے جب بھٹو صاحب کو فانسی دی گئی لوگوں نے خود سوزی کی اپنے آپ کو آگ لگائی مگر انہوں نے کسی اور کو وہ ایک تارگر نہیں کیا دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ میں اس کو پولٹیکل پارٹی سمجھتا ہی نہیں جو آپ کا جو سوالیں میں اندر سے سمجھ رہا ہوں جو آپ کی بات ہے you can't compare this party with Pakistan people's party جن کے بانی جو تھے جنہوں نے عوام کو rights بھی دیئے constitution بھی دیا اور nuclear power بھی بنایا آج ملک کی اگر ڈیٹرنس ہے نیوکلر پارک کی وجہ سے دفاع مضبوط ہے تو وہ آئین پاکستان اور نیوکلر پارک کی وجہ سے سر آپ سمجھتے ہیں کہ تیریکن صاحب پر پابندی لگا ہے دوسرا صاحب جو لوگ اس وقت پارٹی چھوڑ رہے ہیں تیریکن صاحب اور وہ اگر بھی بس پارٹی میں آتے ہیں تو کیا آپ ان کو واپسی کا راستہ لیں گے یا ان کو ایڈاپ کریں گے دیکھیں جہاں تک پابندی کا تعلق ہے پہلی اس کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ذاتی طور پر میں اس کے حق میں نہیں ہوں اور دوسرا میری پارٹی کا جو فیصلہ ہوگا ہم اس پارٹی کے فیصلے کے ساتھ ہیں دوسرا صاحب پی ٹی نے مطالبہ کیا کہ نو اور دس مائے کے واقعات کے لئے جوڈیشن انگوائری تشکیل دی جائے آج امران خانہ نے پیٹیشن بھی سپریم گورٹ میں دیر کی گئے تو کیا سمجھتے ہیں کہ ازادانہ تحقیقات نہیں ہونی چاہیے نو اور دس مائے کے واقعات دیکھیں بالکل تحقیقات ہونی چاہیے مگر پروفز جو ہیں وہ جو میڈیا ہے بہت سٹرونگ ہیں کیمرہ بہت سٹرونگ ہیں ویڈیوز سب ان کے سب کے پاس ہیں تو اس لئے ثبوت ان کے پاس مجود ہیں مگر دلووویل ٹیک ایٹس اون کورس دیکھیں میں نے فیصلہ نہیں کرنا فیصلہ پارٹی نے کرنا ہے اور پارٹی جو ہے وہ کیس ٹو کیس فیصلہ کرے گی دیکھیں گے کس کیسام کے میں آپ کے محاذ طرف بھی آ رہا ہوں اس طریقے سے میں بتا رہا ہوں کیس ٹو کیس فیصلہ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کا جو وہ لوگ جو اتنے کنٹرو ورشل نہیں ہوں گے جنہوں نے پارٹی کے لیے بہت زیادہ کوئی بات نہیں کی ہوگی یا ان کا رول پوزیٹیو رہا ہوگا تو اس کو پارٹی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی کہ کس کو لینا ہے کس کو نہیں لینا ایلانی صاحب آئیے میں میں نے مزالش کی تھی کہ یہ دوہزار اٹھارہ کی طرح جیسے صبح محاذ بنا تھا ہے جنوبی پنجاب کا اب بھی صورتحال وہی ہے اٹھارہ میں بھی جہانگرد ترین سال اس کو لیڈ کر رہے دے اور سننے میں رہا کہ دوہزار اسی طرز کا ایک گروپ بنے گا جو کہ ایک من طفابی نشان کے اوپر لڑے گا یہ صبح محاذ دیکھیں میرے انفرمیشن نہیں مفروضوں پہ کوئی بات کا جواب نہیں دیا آئیے میں بہات نہیں پکڑا رہا خزانے خالی ہیں بجڑ آنے والا ہے کس طرح اس کو ٹیکل کریں گے دیکھیں جہاں بھی کوئی مسائل ہوں ان کا حل ہے یہ نہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں گے ملک ڈیفولٹ نہیں کرے گا اور انشاءاللہ بجڈ بھی آئے گا اور ہم نے اس وقت مذاکریتی ٹیم کے ساتھ تمام معاملات تیہ کر لیے تھے اور ان کو کہا تھا کہ بجڈ کے بعد ہم الیکشن کرا دیتے ہیں مگر اس وقت وہ نہیں مانے مگر میں نے ان کو کہا کہ یہ اسیمبلی توڑنا قومی اسیمبلی آپ کی غلطی تھی پنجاب اسیمبلی غلطی تھی کے پی کے آپ کی غلطی تھی آج مذاکرات کی ٹیبل پہ پیٹھ کے ڈیٹھ نہ لے جانا آپ کی مزید غلطی ہے تو اس لیے آپ کو دوبارہ ہمارے پاس ہی آنا پڑے گا بٹ اٹل بھی ٹو لیٹ اب ادلیہ نے بھی یہی کہا ہے مذاکرات الیکشن کب دے گی رہے ہیں آپ کے پلڑے سر جنرل ایکشن اپنے الیکشن آپ کے پلڑے سر پہلے برابر نہیں ہے سر اب آپ سمجھتے ہیں برابر ہو گئے ہیں اور اب الیکشن سر کو بنتا ہے دیکھیں ہم تو پہلے بھی کہا تھا کہ ہم ٹائم پہ الیکشن کرائیں گے ٹائم سے کیا مراد ہے ٹائم کے جب ٹینئور پورا ہوگا اسیمبلی کا تو الیکشن کریں ٹیس میں ہوں گے تو جلائی میں ختم ہو رہا ہے تو لیٹھا ٹائم کام دیکھیں بیل ملک روس بریجڈ بینیوٹل آرائیب آپ پہلے کیوں فکر مانگ ہیں ٹھیک 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 ٹھیک